بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے سبق نمبر دو نات اس کی ریڈنگ جو ہے ہم لوگ کر چکے ہیں اور اس کے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ بھی ہو چکے ہیں اور خالی جگہ بھی ہو گئی ہے درست جواب کی نشاندہ ہی کریں یہ بھی ہو چکا ہے سوال نمبر چار ہے درزل الفاظ و محاورات کے معاینی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں لفظ کا معاینی بھی لکھنا اور اس کا جملہ بھی بنانا ہے غم کھانا مرات بڑھ لانا درگزر کرنا زیر و زبر کرنا قائع پلٹنا شیر و شکر کرنا یہ کرامر کی بک میں آپ لوگ کو ورڈ بھی دیئے گئے ہیں اور سنٹینس بھی بنائے ہوئے ہیں تو آپ خود سے سنٹینس بھی بنا سکتے ہیں سوال نمبر پانچ ہے کولم الف میں دیئے گئے الفاظ کو کولم بے میں دے گئے متعلقہ الفاظ سے ملائیں کولم میچ کرنا ہے سوال نمبر شیر درزر الفاظ کے معاینی لکھیں سوال نمبر ساتھ ہے درزر الفاظ کے متضاد لکھیں متضاد کا مطلب ان کے الٹر رائٹ کرنا سوال نمبر آٹھ ہے عراب کی مدد سے تلفز واضح کریں ان کو عراب لگانے یہاں تک جو ہے سوال نمبر آٹھ تک یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے اور آپ لوگوں کا ہوم ورگ بھی ہے اس کو اپنی نوٹ بک پر رائٹ کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے سوال نمبر چار سے لے کے سوال نمبر آٹھ تک اس میں معنی اور جملے جو ہیں وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے سب لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے اور امیدیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اللہ حافظ